بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں حرسلانیت ضرور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہیڈی ایس سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو فیلکم کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم مزید لینیس کی جو ہیں وہ نیکسٹ جو مطلب پر پارٹ ہے اس پر کچھ ڈسکیشن کریں گے جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ کو سٹارٹ ہوا ہے لینکس کا تو کافی ساری انسٹالیشن پروسیس اور بیسکس وغیرہ جو ہیں وہ انٹرفیس وغیرہ کی میں نے ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں اور انشاءاللہ آج جو ہے وہ نئی ایک ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو سمجھاؤں گا تو فرسٹ افال آپ نے اپنا لینکس کو اپن کار لینا ہے اور یہاں پہ آج ہم بات کریں گے یہ یوزر مینجمنٹ کے کیا ہوتی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے لیکن فرسٹ افال یوزر مینجمنٹ کا مطلب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی وی ایم ایک ہی اپنی جو انسٹالیشن جس طرح کہ آپ نے اپنا وی ایم ویر میں اوبنٹو لینکس کو انسٹال کیا آپ اسی کے اندر اپنے تین سے چار چار سے زیادہ بھی جو ہیں وہ یوزر کریئٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مزید جب میں آپ کو پریکٹیکل کرواؤں گا تو آپ کو بہتر سمجھ لگ جائے گی تو یوزر کریئٹ کرنے کا فائدہ یہ ہے جیسے کہ ایک کمپنی میں چار سے پانچ افراد ہیں تو آپ ایک اس سسٹم میں اس کو انسٹال کر کے چار سے پانچ یوزر ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ جب بھی کوئی آئے گا وہ لاغن کرے گا تو جیسے کہ چار بنے ہیں اسد, امران, علی ٹھیک ہے تو اسد کا الگ یوزر ہوگا وہ اپنے یوزر پہ جائے گا ٹھیک ہے تو وہاں پہ اپنا اتھنٹیکیشن کے لئے پاسورڈ ڈالے گا تو اس کا وہ ہے جو ایک الاغ سے وہ بنٹو ہے وہ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے جہاں پہ اس نے اپنا کام کر کے اور پھر آف کر کے یوزر پہ چلا جانا ہے پھر اس کے بعد جو نیکس چاہے گا وہ اپنا کام کرے گا ٹھیک ہے اس کے لئے الہگ یوزر ہوگا تو اب ہم create کرتے ہیں یوزر کو first of all آپ نے settings میں چلا جانا ہے اب آپ نے settings میں چلے جانا ہے اور یہاں پہ details پہ آپ نے آنا ہے سرئی ہے میں تھوڑا سا جذباتی سا ہوں تو آپ نے یہاں پہ یوزر سے چلے جانا ہے اور اذا کہ میں نے ایک یوزر create کیا ہوئے first of all آپ نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ یہاں سے unlock کے button پہ جو ہے وہ press کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا password انٹر کرنا ہے تو میں یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ جیسے ہی آپ نے unlock کیا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس add user کو option آگئے ہیں تو first of all میں اس کو کرتا ہوں remove تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکو deleting a user while they are used can isolate شاید یہ کسی وجہ سے نہیں ہو رہا لیکن چلیں پھر بھی ہم اپنا ایک نیا user create کر لیتے ہیں تو first of all آپ نے کیا کرنا ہے add user پہ کلک کر کے یہاں پہ اپنا نام لینا ہے جیسے کہ میں لکھتا ہوں امران ٹھیک ہے امران نہیں میں نے ارسلان ایگزر ٹو کے نام سے core add کیا تھا اب میں ارسلان اور ایگزر ٹھری کے نام سے add کرتا ہوں ٹھیک ہے اپنا نام یہاں پہ write کرنا ہے تو وہ نیچے username کی مطلب کے username بھی add ہو جائے گا اب آپ نے یہاں پہ allow user to set a password when they next login اس پہ کلک کرنا ہے اور add پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ کا یہاں پہ user بھی add ہو گئے اب آپ نے simply یہاں سے cross کرنا ہے اور یہاں پہ log پہ چلا جانا ہے اور جب آپ یہاں پہ enter ہوں گے تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے log in as another user جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں جو جو میں نے user side کیے وہ open ہو جائیں گے تو میں نے یہ user add کیا تھا arslan exactly تو میں آپ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ میرے سے کہے گا کہ آپ اپنا enter new unix password جو اپنا password آپ رکھنا چاہتے ہیں تو میں simply password دیتا ہوں جی ٹھیک ہے اور پھر میں sign in پہ کلک کروں گا تو یہ آپ سے پوچھے گا retype new unix password تو then میں آپ پہ کلک retype password کرتا ہوں ٹھیک ہے اور then میں sign in پہ کلک کرتا ہوں یہ آپ سے کچھ time اے گا تقریبا دو سے تین منٹ بھی لے لیتا ہے ایک منٹ بھی لے لیتا ہے آپ کی system پہ depend درتا ہے تو میں یہاں پہ ویڈیو کو pause کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے ایک new Ubuntu on ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پہ جیسے کہ آپ installation کے بعد آپ کے پاس یہ logo آ جاتا ہے تو آپ اس کو next پہ کلک کریں then یہاں پہ no don't send in system info پہ کلک کر کے next پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں آپ کے پاس ایک نئی جو ہے Ubuntu install ہو کے آگئی ہے ایک اس system پہ ایک installation پہ ٹھیک ہے آپ نے ابھی done پہ کلک کر دینا ہے اور ابھی دیکھیں آپ کے پاس ایک نئی جو ہے Ubuntu install ہو گئی ہے تو بیسکلی اس کا مطلب ہوتا ہے user management creating a new user آپ کیسے new user create کر سکتے ہیں جو کل یا پرسوں سے جو next classes آئیں گی اس پہ میں terminal کے ساتھ share chart start کر دوں گا تو اس میں آپ کو بیتر پکے سے سمبر لگ جائے گی ٹھیک ہے ابھی ہم وہاں پہ واپس جاتے ہیں اور میں اپنا sorry log in another user پہ کلک کرتا ہوں اور arcelon exer پہ کلک کر کے اپنا password ڈالتا ہوں تو یہ میں نے upgrade پہ لگایا تھا اپنا system تو یہ i think upgrade ہو گیا تو میں اس کو reset restart late پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ایک میٹ میں اپنا یہاں پہ password ڈالتا ہوں تو یہ دیکھیں دوبارہ سے میرا اپنا جو ہے وہ مرپرسنل تھا وہ open ہو گئے تو اب میں first of all کیا کرتا ہوں جی یہاں پہ جاتا ہوں اب آپ کو ایک چھوٹا سا جو ہے additional package انسٹال کرنا پڑے گا ٹھیک ہے وہ آپ نے terminal کے ذریعے انسٹال کرنا ہے بہت نہیں اس کو کیا ہو گیا اچھا آپ نے terminal کو open کرنا ہے جیسے میں نے command لکھنی ہے ایسے ہی آپ نے similar لکھنی ہے نہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی error آ جائے گا تو first of all آپ نے لکھنا ہے sudo ایک میٹھ apt get install genome system tools اور then آپ نے press کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا جو ہے وہ جو authentication یا آپ کا password ہے وہ آپ نے یہاں پہ put کر دینا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میرا انسٹال ہے اس لئے یہ شاید اس نے error دے دی ہے تو میں یہاں پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ سرچ کرتا ہوں user تو یہ دیکھیں user and groups کے نام سے آپ سے پاس ایک option آ جائے گا تو آپ نے یہاں پہ اس کو open کر لینا ہے تو یہاں پہ ایڈیشنل جو ہے تو یہاں پہ ایڈیشنل جو ہے وہ مطلب کہ ایڈوانس جسے کہتا ہے ایڈوانس سیٹنگس او آپشن رہ دے گا تو آپ ایزی لی جو ہیں وہ اپنی ایڈوانس سیٹنگس کر سکتا ہے تو یہاں آپ سے ایک سے دو منٹ لے گا اور اوپن کر دے گا تو آپ نے ویٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں user سیٹنگس آگے اب یہ دیکھیں میرے یہاں پہ تین کے تین user جو ہیں وہ یہاں پہ شو ہو گئے تو میں یہاں پہ پتہ نہیں ہے سلو کیوں ہو گیا ہے میں نے اسے دو سے تین جی بھی ڈائم دے لی تھی اور میں نے user's کافی کر لی ہیں اس لیے یہ تھوڑا سا سلو ہو گئے لیکن ہیر ہم نے خلی پریکٹس کرنی ہے تو یہ جو میں نے تیسرا ایڈ کیا تھا تو یہاں سے آپ اس کا نام بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے اکاؤنٹ آئی پونس ہے جی آپ سے پاسفرڈ مانگے گا تو آپ نے یہاں پہ پاسفرڈ دے رہنا ہے اور میں یہاں سے اتھینٹیکیٹ کر دیتا ہوں یہ ریکھیں آپ یہاں سے اپنا نیم جو ہے وہ جو رینیم کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں کرتا یہاں سے آپ اکاؤنٹ آئی پونس ہے جی کسٹم اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اڈمنیسٹیٹر کر سکتے ہیں لیکن میں کسٹم ہی رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ پاسورڈ کی سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس آس اون لاغ ان پر اس جو ہے وہ سلیکٹڈ ہے تو یہاں سے آپ اپنا پاسورڈ چینج بھی کر سکتے ہیں اور رینڈم پاسورڈ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے جی ایڈوان سیٹنگ پر اور یہاں پہ آپ کو کافی ساری جو ہے اس کی ایڈوانس سیٹنگ مل جائیں گی آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے تو دیکھیں چینج ایڈوانس یوزر سیٹنگ یہاں پہ آپ کو آفیس لوکیشن ورک فون مطلب کہ جو زیادہ دار کام ہی لینکس پہ کرتے ہیں یہ ان کے لئے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یوزر پریولیجز پہ آنا ہے اور یہاں پہ کافی ساری سیٹنگ آپ نے خود پڑھ کے پھر جو آپ کو جس طرح کی نیڈ ہے وہ آپ اس پہ کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد ایڈوانس پہ آتے ہیں تو یہاں پہ کافی ساری آپ کو دے سکتا ہے تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور خود دیکھنا ہے ٹھیک ہے مزید تو آج کی جو تھی ویڈیو وہ اسی بارے میں تھی کہ آپ نے اس کو اپنی جو ہے وہ یوزر کس طرح کرنا ہے انشاءاللہ جو نیکس ویڈیوز آئے گی اس میں مقمار لینڈ کی جو ہے کمارز اور نیکس انشاءاللہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں اس میں میں بیش پروگرامنگ بھی سٹارٹ کروں گا تو چینل کے ساتھ جوڑیے رہے گا چینل کو لازمی سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس آنے والی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اسلام لیکم موسیقی